ڈی کمپنی کی دہشت گوالیر کے رہنے والے نارائن سنگھ راتھوڑ گوالیر میں گائیتری انٹرپرائزز نام سے اپنا کاروبار کرنے والے نارائن سنگھ پچھلے کچھ دنوں سے دہشت میں جینے کو مجبور ہیں اور اس دہشت کی وجہ ہے ایک ایس ایم ایس جس نے ان کا دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے جی ہاں چند روز پہلے نارائن سنگھ کے پاس ایک انجان نمبر سے ایس ایم ایس آیا جس میں ان سے پندرہ لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی اور پیسے نہیں دینے پر نارائن اور ان کے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی یہ ایس ایم ایس ڈی کمپنی ممبئی کے نام سے کیا گیا تھا دراصل نارائن سنگھ کو پچھلے ایک مہینے سے ہی احساس ہو رہا تھا کہ کوئی لگاتار ان کا پیچھا کر رہا ہے اور اسی بیچ بیٹی اکیس مہی کو ان کے پاس پیسوں کی مانگ کو لے کر یہ ایس ایم ایس آیا ایس ایم ایس کرنے والے نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس بات کی رپورٹ پولیس میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے حالانکہ نارائن نے گوالیر کے بہوڑا پر تھانے میں اپنی شکایت درج کروا دی ہے یہ جگ جاہر ہے کہ دنیا کے موسٹ بانٹڈ ڈان داؤ دیبراہیم کی گینگ کو ہی ڈی کمپنی کے نام سے جانا جاتا ہے ایسے میں سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا اس دھمکی بھرے ایس ایم ایس کے پیچھے ڈی کمپنی کے کسی گرگے کا ہی ہاتھ ہے پھلحال پولیس اس نمبر کا نام پتہ کھنگالنے میں جھٹی ہے جس سے نارائن کے پاس دھمکی بھرے ایس ایم ایس آیا تھا تیرر ٹیکس کے نام پر ایک کاروباری کو آئے اس ایس ایم ایس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیا یہ واقعے میں کسی بدماش یا کسی بڑے گروہ میں شامل کسی شخص کا کام ہے یا پھر کسی کی شرارت پر اب اس کا سچ تو پولیس جانچ کے بعد ہی سامنے آپ آئے گا سچیل کوشک زی میڈیا گوالیر